پچھلے دنوں سے آپ نے کچھ یہ کہانی ضرور سنی ہوگی کہ یہ اگدم سے لوگوں کو جو شایع کے جی بائیو الڈی الڈی کو نکال کے کیونکہ الڈی کیا ہے الڈی ایک پلانٹ ہے جس میں جسے فوٹو سنتیسس ہوتا ہے اسی طرح سے الڈی میں بھی فوٹو سنتیسس ہوتا ہے جو اس کے سیلز جو گروہ ہوتے ہیں وہ بلکل اسی طریقے سے جیسے کوئی درخت ہوگی رہا ہو لیکن وہ بہت چھوٹے پیمانے میں بہت ہی مانویٹ پیمانے پر ہوتا ہے کائی کی بات کر رہا ہوں جو پانی کی اوپر جمع ہوتی ہے کائی اور وہ اتنی تیزی سے جمع ہوتی ہے آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ پانی جہاں زیادہ کھڑا ہو گیا ایک دو دن کے اندر اوپر پوری کائی جمع ہوگی تو اتنی تیزی سے اگر کائی جمع ہو سکتی ہے اور اس کا اوریجن وہی ہے جو کہ درختوں کا اوریجن ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کائی کو استعمال کر کے اور وہ اس سے آلکوہل بنائیں اور اس سے دوسری چیزیں بنائیں جیسے میں نے آپ کا پہلے والے موڈیول میں بتایا تھا تو وہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوا بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے لیکن اس کی کوئی لیمیٹیشن ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا لیمیٹیشن ہے جس کی وجہ سے ابھی تک زیادہ نہیں پہنچی یہ پروسس جیسے میں نے آپ کو ایک اور موڈیول میں بتایا تھا کہ وہی پروسس استعمال ہوتے ہیں کہ جو اس سے آپ تیل نکالیں تیل سے آپ شاید ڈیزل بنا لیں کیروسین بنا لیں جو اوپر والی جو ایسٹیریفیکیشن والی جو پروسس ہے یا پھر اس سے آپ فرمنٹیشن کریں اور فرمنٹیشن سے پھر آپ اس سے پیٹرول بنا لیں وہ دونوں وہی پروسس ہیں کوئی اتنا فرق نہیں ہے صرف سورس کا فرق ہے ایک لکڑی سے آرہا تھا اور ایک یہ الڈی سے آرہا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ الڈی گروت کا کہ الڈی فارمز کیسے گرو کیے جائیں اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا کتنی الڈی ہوگی اور اس میں سے کتنا تیل نکلے گا تو چونکہ وہ بہت ہی چھوٹی مطلب بہت ہی مقتصد سی ماینوٹ سی لیئر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ الڈی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تمام مختلف فارمز کی آپ نے تصویریں دیکھیں اوپر لیفٹ والا فارم ہے جو کافی آج کل کامن ڈیزائن ہو گیا ہے ان کا کہ اس میں وہ الڈی بن رہی ہے اور اوپر سے وہ سکریپ کر کے نکالتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ بننا شروع ہو جاتی ہے تو وہ کانسٹنٹلی اس کو جینریٹ کرتے رہتے ہیں الڈی کو نیچے والے جو لیفٹ سائیڈ پہ ہیں یہ ایک نئی اختراح ہے ان میں وہ یہ ہے کہ ٹیوب ہے گلاس کی یا پلاسٹک کی ٹیوب دو میں سے کوئی ایک ہوتی ہے اس کے اندر اور وہ ٹیوب ہے ایسی جلتی رہتی ہے اب وہ میلوں تک چلے گی ایسے اب اس کو ایک دم سے جب وہ الڈی جمع ہو گئی وہ تھوڑا سا انہوں نے فلش کیا تو ساری الڈی جو دوسری طریقے سے باہر آ گئی پھر دوبارہ اس نے جمنا شروع کر دیا تو یہ ایک نئی جس کی وجہ سے شاید کچھ لوگوں کو امیدیں ہو گئی ہیں کہ شاید اتنی الڈی نکال سکیں کہ شاید گزار ہو جائے رائٹ انڈ سائٹ پہ دیکھیں میلوں تک کے فارمز ہیں ایسے الڈی والے فارم اب ان میں سے صرف الڈی اس میں جمع ہو رہی ہے وہ الڈی جمع ہو کے وہ ہوگی لیکن مسئلہ وہی ہے اوپر والا تصویر جو ہے نا وہ تو میں نے ایسی دکھائی تھی کہ الڈی کتنی ہو سکتی ہے وہ ایک آدمی ہے دیکھیں اس کو بلکل کور کر دیا ہے الڈی نے بعض جگہ کچھ لوگوں کو دماغ میں یہ بھی یہ بات ہے کہ وہ الڈی کے اندر جا کے بیٹیں گے تو شاید جسم پہ سکن میں تھوڑا سا اس کو فائدہ ہوگا میرے حساب سے تو نقصان ہی ہوتا ہے لیکن بہرحال اس آدمی کو شاید دماغ میں آئی ہے کہ پائدہ ہو تو بہرحال پرابلم یہی ہے کہ اتنی جتنا ہمیں ضرورت ہے نا یہ تو خیر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جتنا بھی استعمال کر سکتے ہیں کر رہے ہیں آئل اس کو بالکل الڈی آئل سے کنورٹ کر دیں اتنی تو اس میں گنجائش ہے ہی نہیں وہ تو اس کو بھول جائیں لیکن یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایسی چیز ہو کہ تھوڑا سا مطلب پانچ فیصد دس فیصد پانچ فیصد تو بڑی بات ہے نا اب ہم فوٹو والٹیکس کو دیکھ لیں وہ تین چار فیصد پر کام چل رہا ہے اس کا دس فیصد تو سارا جو ہائیڈرو الیکٹرک ہے وہ ملا کے لگا لیں تو دس فیصد ہو جاتا ہے تو وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی تو شاید ممکن ہے کہ ایک فیصد آدھا فیصد وغیرہ کہ اس قسم کی شاید سپلائی الگی سے بھی شروع ہو جائے اور چونکہ بہت ہی بینائن سا پراسس ہے پانی لے کے ڈال دیا ہے مستقل چل رہی ہے الگی بن رہی ہے کوئی جس میں اتنا بڑا پراسسنگ میں کمس کمس کی گروتھ میں اتنا مسئلہ نہیں ہے پھر وہ فرمنٹیشن اور ڈسٹلیشن وغیرہ والی چیزیں وہ تو بات کی بات ہیں لیکن ان لوگوں کا اندازہ یہ تھا کہ الگی بہت آسانی سے بن سکتی اور ہر جگہ بن سکتی ہے تو کیوں نہ اس کو استعمال کیا جائے تو وہ جتنی الگی ہمیں چاہیے ایک فیصد ڈسپلیس کرنے کے لیے فوسل فیول وہ اتنی زیادہ ہے کہ زمین کا بہت سارا حصہ اس میں کور کرنا پڑے گا اتنا تیل نکالنے کے لیے تو اس وجہ سے ابھی جو کاسٹ ہے الگی پروڈکشن کی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے صرف اس کے بنانے کی اس کی جتنا ایریا چاہیے جیسے میں نے پہلے بات کی تھی تو پورا اس کو ڈیویلپ کرنے کی پھر اس کو پروسس کرنے کی فرمنٹیشن یا ایسٹریفیکیشن کرنے کی جو بھی پروسس ہیں ان سب کو ملا لیں تو ان کی جو وہ ہے ایکنامک وائیبیلیٹی وہ بہت کم ہو رہ جاتی ہے بنتو سکتا ہے بنتو کسی سے بھی سکتا ہے لیکن وہ ایکنامکلی ایسا ہو کہ ریزنوی افتادات میں اس کو کیا جا سکے فوٹو بائیو ریاکٹر جو ہیں وہ تھوڑا سی ایکسپینسیو ہیں اب وہ اگر وہ جو میں نے ٹیوب کا حساب بتایا تھا اگر وہ میلوں چل رہی ہو وہ گلاس کی ہو یا پلاسٹک کی بھی ہو تو اس کی کاسٹ کتنی آئے گی وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ جو انیشل کاسٹ اس کی انویسمنٹ کی وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس حساب سے کچھ ایسی LG ہوتی ہیں جس کو سورج کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بڑی سپیسیفک کیس ہوتی ہے وہ چھوڑی سی ایک چیز ہے let's not forget let's not worry about that اور پھر اس کے علاوہ یہ جتنے بھی اس کا سب کچھ حساب لگا کے اگر ہم اس کا کاسٹ دیکھیں کہ اس کی کاسٹ کتنی نکلتی ہے تو یہ کاسٹ جو ہے پچاس ڈالر سے لے کے سو ڈالر فی گیلن کی کاسٹ آتی ہے پچاس سے لے کے سو ڈالر فی گیلن وہ جیسے میں نے بات کی تھی کہ لوگ یہ نمبر دیکھتے ہیں تو بہت ہستے ہیں کہ وہی اس پہ کیسے گزارا ہوگا تو وہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ ایگزامپل دی تھی کہ فوٹو والٹیک کی یہی کاسٹ تھی پچاس ڈالر پر کلو وٹ آور اور لوگ ہستے تھے کہ ہم تو جی سترہ سینٹ بے دے رہے ہیں فیول والے سے لیکن اب دیکھیں وہ اس کی بلکل اس کے برابر ہو گئی ہے کوئلے جلانے سے یا گیس جلانے سے فوٹو والٹیک کی طرح تو ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں اس میں اجازات آئیں آئیں دا فیچر کے اندر کہ اس کی بھی کاؤس جائے اتنے ریڈیوز ہو کے افورڈیبیلیٹی کے سمنے میں آ جائیں موسیقی